تو ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے چلے کہ فورسٹ اور وائلڈ آئیب محکمے نے جو وعدہ بڑھگام زلے کی عوام سے کیا تھا وہ وعدہ آہستہ آہستہ کر کے دم توڑ رہا ہے امپورہ بڑھگام کا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا جہاں پر کم سن بچی تیندوے کا شکار ہوئی تھی اس کے بعد آنن فانن میں محکمہ کے ذمہ دار اور زلہ انتظامیہ نے اس وقت کا اعلان کیا تھا کہ جو امپورہ ہاؤسنگ کالنی کے اندر نرسری ہے اس کو سٹی فورسٹ کا درجہ دیا جائے گا اور اندر کافی خوبصورت اس کو بنایا جائے گا کئی ہفتے گزرنے کے باوجود بھی معاملہ جو کا تو ہے فیس لفٹنگ کے لیے تھوڑا سا کام کیا ضرور کیا گیا اور فوٹو سیشن بھی کروائے گے زمینی صورتحال کیا کچھ ہے اور کیوں نہ صرف امپورہ بلکہ انٹائر بڑھگام کی عوام نے آج ایک بار پھر سوال اٹھائے ہیں فورسٹ اور وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر پر کیونکہ ڈپٹی کمیشنر کے احکامات کو بھی کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا ہے گراؤنڈ سٹاپ نے گراؤنڈ زیرو پر سعید روپ فاروقی میرے ساتھ ہے کنٹینیو کیجئے گا سعید روپ فاروقی ذراہ اس خبر پر آپ خود وہاں پر گئے تھے کتنا کام ہوا ہے کتنا رکا ہے اور یہ جو عوام کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ سرکار وعدے تو کرتی ہے ایڈمنسٹریشن زبان خاموش کروانے کے لیے کئی خوبصورت باتیں بھی کرتی ہے لیکن جب وقت امتحان آتا ہے تو پتہ لگتا کہ سجدے میں سارے گرے ہیں بلکل اشفاق دیکھیں لیپڈز بڑھگام میں کئی علاقوں میں نظر آ رہے ہیں اور سپارٹ ہو رہے ہیں جس طرح لوگ ویڈیو وائل کر رہے ہیں اور خاص کر جب وائل لائٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پھر ان ویڈیوز کو مانتے ہیں کہ نئی علاقے میں لیپڈز ہے کلی دو دن کی بات کریں تو مامت میں دو لیپڈز کو سپارٹ کیا گئے تھا جہاں انپورا کا انسیڈنٹ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت تو یہ بڑا طول پکڑ لیا تھا کہ نہیں جی اب اس کو نرسری کو جازبی نظر بنایا جائے گا اس میں کٹاؤک کیا جائے گا سٹی فارسٹ کے ساتھ ساتھ ایکو پارک بھی وہاں پہ بنائی جائیں گی اور کام اس وقت شروع بھی ہوا تھا مگر جو ابھی کی صورتی حال ہے دیکھیں وائل لائٹ ڈپارٹمنٹ سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا کیا یہ تیندوہ دوبارہ سے آ سکتا ہے اس نرسری میں انہیں کہا بلکل آ سکتا ہے وہاں بھی رہ سکتا ہے کیونکہ جس طرح پلان بنایا گیا تھا اور پلان کے تحت اس کو صاف کرنا تھا نہیں ہو سکا ایک تو یہ دوسرا پھر جازمی نظر کیسے بنایا گیا ہے اس کو ابھی فینسنگ بھی جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ڈی پی آر بازر طور پر بنایا گیا ہے اور سرکار کو ڈی پی آر سب بیڈ بھی کیا گیا ایک تو اس کو فینسنگ اس کی نئی کرنی ہے اور اس کو تھوڑا ہائی ریج لیول کا بنانا ہے اور دوسرا اندر لائٹنگ انسٹال کرنی ہے اب جب یہ میں نے بات کی ابھی جو کنسرن ایٹھارٹیز ہیں یعنی فوریس ڈپارٹمنٹ کے ان کا کہنا ہے کہ ڈی پی آر تو بنا ہوا ہے پی ڈی ڈی کو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ لائٹنگ انسٹال کریں وہ نہیں ہو سکا ہے اور اندر پوری طرح وہ کہنا ہے کہ ہم نے صفائی کی ہے مگر پوری طرح صفائی نہیں ہوئی ہے ابھی بھی تیندوہ رہ سکتا ہے اب اس وقت جب سرکار نے ایڈمیسٹیشن نے بڑے دعوے کیا اندر اس کو مکمل کیا جائے گا ابھی تک بھی مکمل نہیں ہوا ہے لوگوں میں ابھی بھی خوف فراس ہے کیونکہ جو اس نرسری کے سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں وہ کہ انہیں بڑے درک جو وہاں پہ لگائے گئے ہیں تیندوہ کسی بھی درک پہ چھلانگ لگا کر بستی میں آ سکتا ہے ان کو بھی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوا اب ڈی پی آر کب مکمل ہوگا دیکھیں ٹینڈر پروسس کرنا ہے ڈی پی آر کو پہلے اپرو کرنا ہے پھر ٹینڈر پروسس کرنا ہے تو یہ کتنا ٹائم لے سکتا ہے کیا تب تک کوئی اور حادثہ نہیں ہو سکتا ہے اور جس طرح ڈی سی بھڑگام نے یا باقی جو ذمہ داران ہیں انہیں کہا تھا کہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پر اس کو مکمل کیا جائے گا لوگوں کو تحفظ دیا جگہ ایسا کچھ نہیں ہے ابھی بھی وہاں پہ صورتحال ویسی کی بنی ہوئی ہے تھوڑا بہت کٹا ہوتا ضرور کیا ہے لوگوں نے مگر جس طرح پوری طرح اس کو ساپ کرنا تھا جو جواب نہیں مل رہا ہے ابھی یہ سمجھائیے گا کہ دو ڈپارٹمنٹوں کا کوڈینیٹ کرنا تھا فوریسٹ ڈپارٹمنٹ اور وائیڈ لیف ڈپارٹمنٹ کو اور تیسرے ڈپارٹمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن تھی جن میں پاور اور آر این بی کو کچھ کام وہاں کرنا تھا کیا میں یہ مانو کی جوائنٹ کوڈینیشن میں پرابلم میں ڈپارٹمنٹس کی یا حکم حاکم وہ چلا نہیں ہے مرگے بلکل دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اس دن تو ذرا طول پکڑا تھا ماملے نے کیونکہ لڑکی کی موت واقع ہوئی تھی اور سرکار نے ایڈمنٹیشن نے نہیں جی اب اس کو ساف کیا جائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ سے یہ ماملہ جو ہے یہ لوگ بولتے گئے ایڈمنٹیشن کو بھی یاد اب آہستہ آہستہ سے نہیں رہا یہ ماملہ ختم ہو گیا اور اب اس پہ کوئی ایک پیش رفت نہیں ہو رہی ہے اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں گورن کی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا جس طرح لیپورڈز گھوم رہے ہیں ائرپورٹ ایریا کی بات کرے یا امپورہ حسینگ آلنگ کی بات کرے پورے بھڑگام کی بات کرے حادثہ ہو سکتا سنجید کی کا مظاہرہ سرکار اسی طرح سے کر رہی ہے کہ جو بھی کام اب اگر اس کو فاسٹ ٹیک بنیاد پر بنانا تھا تو ڈی پی آر کو اپرو کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا تھا اگر سرکار چاہتی تو اس کو جلد سے جلد اپرو بھی کیا جاتا اپرو بھی نہیں ہوا ہے نہ کوئی ٹینڈر پروس ہی ہوا ہے اور نہ ہی جو فینسنگ کو بڑھانے کا کام کہا گیا تھا اس پہ بھی کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے